مرے نام پلہ و باغلہ ہے اور آپ لوگوں نے زیادہ جانا ہے مجھے ایز ایسا سائنس جرنلسٹ لیکن اگر کہا جائے تو میرا پہلا پیار سٹل فوٹوگرافی ہے بہت عرضے سے میں سٹل فوٹوگرافی کرتا آیا ہوں اور یہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں بگ پکچر ایگزیویشن میں جو ورکنگ نیوز کیمرمن اسوسییشن نے آرگنائز کی ہے ساٹھ سے زیادہ فوٹوگرافرز ہیں دھائی سو سے زیادہ فوٹو ڈسپلی ہوئی ہیں ایک سے ایک شاندار فوٹو ہیں اس میں کچھ فوٹو میری بھی ہیں یہ کچھ فوٹو آپ دیکھیں یہ لال کلے کی ہیں ریپبلک ڈے کی 26 جنوری کی جس دن فارمرز وہاں کے ریمپارٹ پہ چڑھ گئے تھے اور انہوں نے اوپر وہ جھنڈا فیرایا تھا جہاں پہ پردھان منتری عام طور پہ 15 آگست کو جھنڈا فیراتے ہیں میرے لیے فوٹو جو ہیں یہ بہت زیادہ پری ہیں کیونکہ وہ جو دن تھا 26 جنوری کا اس دن میری جان بال بال بچی تھی جب میں یہ فوٹو کھیچ رہا تھا تب کچھ کسانوں نے لال کلے کے اندر مجھے اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک وہ پریزنس آف مائنڈ تھی دیر تک کام کرے ہوئے کئی دشکوں تک جس نے میری جان بچائی تو یہ جو فوٹو ہیں تصویر ہیں یہ مجھ کو بہت پری ہے بھارت بدل رہا ہے یہ اگر درشاتہ ہے بھارت کا ٹیڈیشن تاج مہل جس کے اوپر یہ لائٹننگ سٹرائک دکھ رہی ہے تو آنے والا بھارت بھی اس میں درشایا جا رہا ہے آنے والے بھارت میں بھارت تیار کر رہا ہے گگن یان مشن کی بھارت کی درتی سے بھارت کے روکٹ پہ انترکش میں ایک بھارتیے کو بھیجنے کی تیاری ہے اور یہ جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں راکے شرما صاحب جو پہلے ایسٹرناٹ تھے بھارت کے 1984 میں پہلی باری وہ انترکش میں گئے تھے USSR کے روکٹ سے اور اس کے بعد کی تصویر ہے ان کی حال کی جس میں کی ایک وہ ایسٹرناٹ کے سوٹ کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو پورا بھارت بدل رہا ہے وہ ان تصویروں میں اور باقی تصویروں میں درشایا جا رہا ہے پرانا بھارت نیا بھارت اور آنے والا بھارت جب بھارت ایک وکسد دیش بننے کی تیاری میں ہے بگ پکچر ایگزیبیشن جو کی ورکنگ نیوز کیمرمن اسوسییشن نے لگائی ہے اس کے بیچ سے پلہ و باگلہ